ہندوستان اگر راضی ہو جائے وہ اس کو اٹو ٹنگ کہنا چھوڑ دے اور مرسلے کے تصفیعے کے لیے آگے آئے اور وہاں سے فوجیں ویڈرو کرنے کے تیار ہو تو دوسری طرف سے بھی ہم اسی طریقے سے ہم پاکستان سے بھی کہیں فرق صرف اتنا ہے فرق صرف اتنا ہے میں کمار صاحب کے لیے بھی آپ کے ناظرین کے لیے بھی ایک ہوں صرف فرق اتنا ہے کہ پاکستان والے آج تک کوئی حکومت چاہے فوجی رہی ہو یا وہ عوامی حکومت رہی ہو کسی نے بھی کشمیری لوگوں کے حق خدا راضیت سے نفی نہیں کی انکار نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اس کے حامی ہیں on the other hand ہندوستان اس کے اس سے انکار کر رہا ہے بلکہ وہ اس کو اپنا ہٹوٹ انگ اور انٹیگرل پارٹ قرار دے رہا ہے اب جو انٹیگرل جو سخت پالیسی ہے جس کی جو انٹیگرل پارٹ کہہ رہے ہیں اس کو اور شہران بھی تو کہہ رہے ہیں پاکستان والے نہیں لیکن یہ تو پاکستان والے ضرور کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کشمیری لوگوں کے حق خدا راضیت کی حمایت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ لوگوں کے مرضی کے مطابق جس طرح کہ کمار صاحب کہہ رہے ہیں حل ہونا چاہیے پاکستان گورنمنٹ ہے ہمیشہ یہ ہاں اگر پاکستان گورنمنٹ اس اپنی پالیسی سے ڈیوییٹ ہو تو ہم ان دونوں ممالک کو ایک ہی رسے میں باندھیں گے لیکن at the moment as situation stands وہ یہ ہے کہ ہندوستان اس کو معنی نہیں رہا ہے anymore کہ یہ کوئی حل طلب معاملہ ہے لوگوں کی مرضی کے مطابق حال ہونے والا اگر یہ ہو تو i will agree with کمار صاحب کہ ہمیں ہندوستان پاکستان سے بلکہ اگر وہ دیکھیں میرا میں نے جو حاصل لورز میں جو بات کی ہے سب سے آخری جو میں بات کی ہے وہ یہ ہی ہے کہ at the end پہلے ہندوستان جو وہاں ظلم کر رہی ہے اس کو ہٹائے اور اس کے بعد اور برٹیش گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کرے کہ دونوں ممالک سے کہے کہ یہ فوجیں اپنے نکالیں تاکہ ہم کشمیر لوگوں سے پوچھ سکیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اچھا لڑ قربان ایک سکول آف تھارٹ کا یہ بھی ماننا ہے کہ جب یہ سملہ اکارڈ ہوا بوٹو صاحب اور اندرہ گاندی کے درمیان تو اس کے بعد یہ یو اینوں کی جو قرار دادیں تھیں وہ شاید اب ویلیڈ نہیں رہیں اب یہ بائی لیٹر ان کا بامی گفتو شنید کا مسئلہ بن چکا ہے یعنی آپ اس کو کسا تک سے ہی سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو یو این کمنڈیٹ ہے وہ کسی باتچیت یا کسی پیکٹ کے تحت ان کو ڈی ویلیو نہیں کیا جا سکتا ان کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا وہ ایک بینر قوامی جو ہے فیصلہ ہے اب ایک اگر بینر قوامی سطح پر فیصلہ ہوتا ہے پوری دنیا بیٹھ کر کے کہتی ہے جی کہ دونوں ممالک کے فوجیں نکل جائیں وہاں رائش ماری ہوگی اور دونوں ممالک آپس کے مفادات کی تحت آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ویلیڈ ہیں بلکل ویلیڈ ہیں وہ اتنی ہی ویلیڈ ہیں جتنی کوئی اور قراردادیں جو ہیں وہ ویلیڈ ہیں آج کل پاکستان انڈیا کے درمیان ٹریڈ کے جو تجارت کے فروغ کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں اس فروغ سے اس تجارت کے بڑھاوے سے مسئلہ کشمیر حل ہونے میں مدد ملے گی یا مسئلہ کشمیر بیک برنر پہ چکا جائے گا تجارت سیاحت دوستی اسی وقت آگے جائے گی جب امن ہوگا اگر امن نہیں ہے اور امن کب ہوگا جب لوگوں کو ان کے حقوق دیے جائیں گے سرنگر میں آج بھی دیکھیں گلی گلی جو ہے وہ فوجی کیمپ بن چکا ہے آدمی جو گھر سے دوائی لینے بھی باہر جاتا ہے پتہ نہیں کہ وہ زندہ واپس آئے گا کہ نہیں گھنٹو گھنٹو لوگوں کو وہاں تراشی کے لیے کھڑا کے جاتا ہے اور ان میں سے جس کو چاہتے ہیں وہ پکڑ کر لے جاتے ہیں وہاں ظلم اور بلبریت کی انتہا ہے پہلے یہ ظلم بند ہونا چاہیے آپ کس پہ تجارت کریں گے آپ لاشوں پہ تجارت کریں گے تجارت لاشوں پہ نہیں ہو سکتی ظلم بند ہونا چاہیے اس کے بعد لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے تجارت کریں آپ صحت کریں جو مرضی کریں ہونا چاہیے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے اس ایک ایشو نے کشمیر ایشو نے پورے ہندوستان پاکستان کی تجارت کو اس نے بند کر کے رکھا ہوا ہے اگر یورپ کی تجارت کو دیکھیں یہ سکسٹی پرسنٹ تجارت آپس میں کرتے ہیں یورپ پورا ہمارا ہندوستان پاکستان کے درمیان فور پرسنٹ جو ہے وہ تجارت آپس میں ہوتی ہے اس پورے خطے کی جس میں وہ سارے کے جتنے ممالک ہیں وہ سب کو اگر ملائیں تو ہماری آپس کے وہاں کی جو تجارت ہے وہ صرف فور پرسنٹ ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سب سے بڑے اس خطے میں اگر پلئر ہیں تو انڈیا پاکستان ہیں انڈیا پاکستان جب تک کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ نہیں حل ہوگا اس وقت تک ان کی تجارت جو ہے اگر چلے گی دو دن چلے گی چار دن تلے گی پھر یہ اس نے ایک نئے ایک دن اس نے حلٹ ہو جانا ہے تو وائی ڈونٹ یو موو ایموشن ٹو دی بریٹش گورنمنٹ کہ آپ پہلے وہاں پہ جو ہیومن وائیلیشن ہو رہی ہے اس کو ختم کرائیں کشمیر کا ایشو جو ہے کشمیر کا جو معاملہ حل کرنا ہے وہ بعد میں کر لینا پہلے ہیومن وائیلیشن تو رکھوائیں اگر آپ جو کوششنز میں نے چھے اکتوبر کو ہاؤس آف لورز میں اٹھائے ہیں وہ آپ اور آپ کے ناظرین کے لیے بھی وہ جورت میں بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں وہ دیکھ لیں یہی چیزیں یہی تاریخہ کار میں نے اپنایا ہے پہلے سب سے یہ ہے کہ وہاں جتنے کالے قوانین ہیں جن کا سہارہ دے کر کے وہاں فوج ظلم کر رہی ہے جس میں آرمڈ فورسز سپیشل پاور ایکٹ ہے اور ایک ہے پبلک سیفٹی ایکٹ اور بھی اس طرح کے بوسر ہیں ان کو ریپیل کیا جائے اب جب فوج کو اپنے کھولی چھوٹی دے رکھی ہے تو وہ ریپیل نہیں کریں گے فور کے پاس وہ اختیرات رہیں گے وہ اس کو غلط استعمال کرتے رہیں گے ایک وہ لوگوں پر ظلم جو وہ اس کا خاتمہ ہو وہاں دو ہزار آٹھ سو غمنام قبر اندریافت ہوئی ہیں جن میں ہزاروں لوگ ان کی وہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اب وہ کون لوگ ہیں اس کی انٹرنیشنل انکوائی ہونی چاہیے اب یہ وہ باتیں ہیں یہ پہلے ہونی چاہیے اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوتا ہے یعنی لوگوں کو کم از کم تھوڑی ریلیف ملے ان پر ظلم بند ہو اور پھر ان کا حق خدا رادیت جو ہے اس کی طرف تب ہی بڑھ سکتے ہیں جی جب تب ظلم بند نہ ہو اس وقت تک تو نہ تجارت ہوگی نہ کوئی اور بات ہوگی یہ ظلم بند ہونا پہلی شرط ہے یہ پہلی شرط ہے اب پاکستان نے انڈیا کو پنسی پلی اگری کر لیا کہ آپ افغانستان میں ٹریڈ کے لیے زمینی راستہ پاکستان کا تھرو پاکستان اب جا سکتے ہیں اس دوستی سے کچھ کشمیر مسئلے میں حال ہوتا میں حضرت آتا ہے کچھ بدد ملے گی ہندوستان یا ان کی ٹریڈ بڑھنے سے کچھ ہیومن وائلیشن کام ہو سکتی وہاں پہ دیکھیں دی پاکستان اور کشمیر کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی گورنمنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ کشمیر میں ظلم ہوتا رہے اور وہ ہندوستان کے ساتھ دوستی جو ہے وہ نباسکیں وہاں اتنا وہ انٹر لنکٹ ہے یہ سارا معاملہ پاکستان کے اندر لاکھوں کشمیری بستے ہیں آزاد کشمیر کے سارا تعلق وہ بھی ہے اس کے علاوہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اپنا جو جگرہ فیائی پوزیشن ہے اس اعتبار سے بھی پاکستان کبھی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہو سکتا کہ کشمیر میں ظلم جاری رکھے اور وہ دوستی کی پینگیں زیادہ بڑھا سکے ایک ہاتھ تک تو جائیں گے یہ لیکن اگر یہی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ایک پنجابی کا وہ لفظ ہے اصل میں وہ اس میں تو فٹ نہیں ہوتا ہے چلیں وہ ہوتا ہے کہ آپ کو بنیادی چیز جو ہے وہ حل کرنی ہوتی ہے سمجھے نا جب تک وہ وہاں سے نہیں ہوگی پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ کتا کڑو اگر کتا مر گیا کتا کھو میں گر گیا ہے تو جب تک وہ نہیں نکال لیں گے کتنا زیادہ پانی اس میں سے نکال لیں کہ وہاں پاک نہیں ہوگا یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جب تک جو بنیادی تنازہ ہے اس کو حل نہیں کریں گے تو آپ باقی یہ کوزمیٹکس ہیں آپ کریں گے وہ پھر ڈی ریل ہو جائیں گے پھر سٹپ ہو جائیں گے پھر یہ ہو جائے گا تو اس کے لیے صرف میں ہی نہیں کہہ رہا کشمیری لیڈرشپ آپ نے کمار صاحب کو سنا ہے میں اور بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جو نن مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حال ہونا چاہیے اس میں صرف مسلمان ہی نہیں چاہتے ہیں اس میں جو سکھ ہمارے بھائی کشمیر میں بستے ہیں چاہے تھوڑی تعداد میں ہیں زیادہ تعداد میں ہیں یا کرسٹین تھوڑی تعداد میں زیادہ تعداد میں ہیں وہ بھی چاہتے ہیں پندت بھی یہی چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ حل ہونا چاہیے پندت تو چھوڑ گئے ہیں سارا کشمیر جمعو میں بیٹھے ہیں بہت سارے وہ یعنی ان کی عبادییں جو ہیں وہ وادی سے نکل کر کے جمعو میں بہت سارے آباد ہو گئے ہیں لیکن کہاں بھی ہوں اسی طرح کشمیری ماجرین جو کشمیری چھوڑ کر کے آگئے وہ چاہے شیالکورٹ میں آباد ہیں چاہے وہ لاغور میں آباد ہیں لیکن وہ تو ہیں کشمیری اسی طرح وہ لوگ بھی تو کشمیری ہیں اور میں مانتا ہوں کہ بالکل ان کا بھی اتنی حق ہے جتنا کسی اور کشمیری کا ہے اور جب رائے شماری ہو تو جتنے بھی یہ کشمیری ہیں ڈیفرنٹ مذاہب سے تعلق رکھنے والے ان سب کا اتنی حق ہوگا کہ وہ اپنے مستقبل کے مطلق رائے دے سکیں یہ ایز ای برٹش پولیٹیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نہیں ہوگا تو میں ایسے کسی بھی حل کی حمایت نہیں کر سکتا جس میں کشمیر کے رہنے والے تمام لوگوں کو ان کا حق نہ دیا جائے لارڈ قربان کے نزدیک مسئلے کا حل کیا ہیومن وائلیشن رک جائے تو مسئلہ ہو جائے گا یا پہلے حق ہے خود راضیت کا فیصلہ ہو جائے پھر سب چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے نہیں پہلے تو وہاں